السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میرے چینل آج ہم بنانے والے ہیں بلکل شادیوں والا مٹن کورما خوشبو سے لے کے لذت سب کچھ ایک تم شادیوں والی لگے گی اگر آپ کسی کو کھلائیں تو کوئی پہچانی نہیں پائے گا کہ آپ نے اسے گھر میں کوک کیا اس کا ٹیکچر سے لے کے اس کی لذت بلکل ایک تم ہم جس طرح کا شادیوں میں کورما نہیں کھاتے ہیں بلکل اسی طرح کی اس کی لذت ہوتی ہے اور بنانے میں بلکل آسان ہوتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ امان الرحیم شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ اسے ریکویسٹ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں بسم اللہ رحمان الرحیم تو سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک کلو مٹن یہ جو ہمارا مٹن ہے فول فیٹ ہے میں نے اسے میڈیم سائز کے پیسوں میں کٹ کروایا ہے اور اسے اچھے سے دھو لیا ہے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک انچہ درہ کا ٹکڑا میں نے آرچانو لیسن کی کلیاں ایک تیز پتہ لیا ہے دالچینی کا ٹکڑا لیا ہے اور ایک ٹماٹر لیا ہے میں نے آدھا کب دہی لی ہے دہی فریش ہونا چاہیے بہت خٹی نہیں ہونا چاہیے میں نے ہاف ٹیبل سپون زیرہ ہاف ٹیبل سپون میں نے چار علی پانچ پانچ بادام کاجو اور پاپی سیڈ بھی ہاف ٹیبل سپون لیا ہے اور میں نے تین میڈیم سائز کی پیاز لیا ہے اسے بلکل بھی آپ نے باریک سلائس میں کٹ کرنا ہے کیونکہ ہم اسے گولڈن کرنا ہے اگر آپ باریک سلائس میں کٹ نہیں کریں گے تو یہ گولڈن نہیں ہوگا یہ جو ہمارے سوکے مسالے تھے اور لہسن اور ادھرک ہیں ان کو پیس لینا ہے میں نے لہسن کا چھلکہ نہیں نکالا ہے پیسنے سے پہلے آپ نے لہسن کا کور نکال لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس طرح کا بلکل پیسٹ بن کے بلکل طریقے سے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس طریقے سے بنائیے گا بلکل تو آپ کا بھی بہت اچھا بنے گا میں نے ہاف کپ اس میں آئل ڈالا ہے اب اس میں ہم جو ہماری پیاز ہے اور تیز پتہ اور دالچینی ان سب جیز کو اس میں اور کوئی کھڑا مسالہ نہیں پڑے گا اب ہمیں اسے گولڈن ہونے تک فرائی کرنا ہے اس کو بلکل چلاتے رہیے گا تاکہ یہ بلکل جلے نہیں اور اچھے سے بلکل گولڈن ہو جائے جب یہ بلکل اچھے سے گولڈن ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم آگے اس میں مٹن اٹ کریں گے میں آپ کو کسو کے مسالے بتا دوں میں نے یہاں پر لیا ہے ہاف ٹی ایس پی حلدی اور ہاف ٹی ایس پی گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے لال مرچہ پاورڈر میں نے دیر ٹیبل سپون لیا ہے نمک لیا ہے مرچہ اور نمک آپ اپنے ٹی ایس کے حساب سے ایڈجز کیجئے گا اگر آپ ٹیکہ زیادہ کھاتے ہیں تو پہنے نہاپ کی بجائے آپ ٹو ٹیبل سپون چلی کا یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس جو ہماری ریڈ والی چلی ہوتی ہے تو اس کا بستعمال آپ اس میں کر سکتے ہیں اب اس میں کیا کر رہی ہوں میں مٹن کو اٹ کر دے رہی ہوں مٹن کو اٹ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ اس سے اچھے سے ہمیں بھون لینا ہے چلاتے ہوگئے ہیں جب یہ بلکل اچھے سے بھون جائے گا تو آگے میں پھر آپ کو بتاتے ہوں اس طرح سے بلکل چلاتے ہوئے سے ہمیں بھون لینا ہے اب دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ہمارے تمام سوکھے مسالے پہلے حلدی، نمک، لال مرچ، دھنیا پاورڈر، گرم مسالہ تمام چیزیں ہم نے اس میں اٹ کر دی ہے میں اس میں جو ہمارا ٹمیٹو تھا میں نے اسے بھی چوپ کر لیا ہے اسے بھی میں اس میں اٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد جو دہی تھی دہی کو اچھے سے پھیٹ کر پھر اس میں اٹ کریے گا ٹھیک ہے اب ہم نے جو مسالہ پیسا تھا اسے بھی ہم اٹ کر دیں گے مسالہ پیسا ہوا جو تھا اسے اٹ کریں گے لیکن اس کو ہم نے دھو کر اس کا پانی سائٹ میں رکھنا ہے کیونکہ ہمیں آگے اسے یوز کرنا ہے اسے میں دھو کر اس کا پانی نکال لوں گی اور اسے بعد میں میں یوز کروں گی اب اسے لگ بھگ ہمیں 10 منٹس کے لیے بہت اچھے سے بھوننا ہے اس میں ہم پانی نہیں ڈالیں گے 10 منٹس کے لیے ہم اسے ڈھک کر چھوڑ دیں گے سیٹی ابھی ہمیں نہیں لگانا ہے کوکر کی 10 منٹ کے بعد جب یہ بلکل اچھے سے بھون گیا ہے اب اس میں میں نے جو پانی نکالا تھا ہاف کپ کے قریب ہے اب اسے ڈال کر میں ہائی فلیم پر ایک سیٹی اور لو فلیم پر میں دو سے تین سیٹیاں لے لوں گی اب ہمیں سیٹی ہو چکی ہے میں اسے اوپن کر کے آپ کو دکھاتے لوں دیکھ رہے ہیں اس میں روغن اس کا دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی یہ اتنا ہی لذیذ لگے گا اب آپ جتنا اس کا گریوی بنانا چاہتے ہیں آپ اس میں پانی اتنا ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے پانی ایڈ کر کے پھر بوائل کر دیجئے گا اب میں اسے آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہوں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ٹیک کیر